گزشتے دنوں برطانیہ پارلیمنٹ میں مائیکل گو ان کا ایک سینئر منسٹر نے تقریر کی ہے اس کا ایک جلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس نے کہا ہے مائیکل گو نے برطانوی منسٹر ہے کہ ہم نے دنیا میں دو شخصیات کو اور ان کے فالور کو سپیس نہیں دینا ہے ان میں سے ایک شخصیت کا نام اس نے حسن البنہ لیا جس کو انیس سو انچاس میں قاہرہ میں شہید کیا گیا اور دوسری شخصیت کا نام سید ابو لالہ مودودی لیا جو آپ کی اس پاکستان کا اور اس شہر لاہور کا رہنے والا ہے اب اس پر ریسرچ کرے کہ ان دونوں شخصیات سے جو اپنے آپ کو جمہوریت کی ماں کہتے ہیں برطانیہ کو کیا خطرہ ہے امریکہ کو کیا خطرہ ہے فرانس کو کیا خطرہ ہے جرمنی کو کیا خطرہ ہے ابو لالہ مودودی تو نہ آرمی چیپ رہے ہیں ابو لالہ مودودی تو نہ وزیراعظم رہے ہیں نہ صدر پاکستان رہے ہیں آخر ان دونوں شخصیات سے ان کو کیا خطرہ ہے ابو لالہ مودودی نے وہ نسل تیار کی ہے جس کا تذکرہ میرے بھائی نے کیا ہے ہمدردی کرنے والا محبت کرنے والا لوگوں کے کام آنے والا اخلاق اور کردار اور دیانت میں سب سے بہتر نظر آنے والا لیکن ابو لالہ مودودی نے اسلام کو بحیثیت نظام دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اس نے مغربی نظام کو چیلنج کیا ہے اس نے سرمایہ دارانہ نظام کو چیلنج کیا ہے اس نے دلیل کی بنیاد پر ثابت کیا ہے کہ موجودہ دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے استعمار کے ساتھ کوئی نظام نہیں ہے اگر عدل اور انصاب کا کوئی نظام ہے تو اللہ کا دین ہے اسلام کی صورت میں میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں اپنے طلبہ اور طالبات سے کہ مائیکل گو کہ اس چیلنج کے بعد آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے سید مودودی کو دینیات پڑھے خدبات پڑھے سلامتی کا راستہ پڑھے تفہیم القرآن پڑھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی کا جو قبر ہے وہ عشرہ میں ہے اور اس سے ایک اٹمی پاور برطانیہ معاشی پاور برطانیہ کو اتنی تکلیب کیوں ہیں کہ مائیکل گو نے اعلان کیا کہ ہم ان کو کسی لحاظ سے سپیس دینی کے لیے تیار نہیں ہیں تو آج اگر جماعت اسلامی پاکستان یہاں آپ کوئی سملیوں میں نظر نہیں آیا اس کی بنیادی وجہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اس لیے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ ہے آپ کی اس نظام سے آپ کی اس قرآن سے آپ کی تصور انقلاب سے آپ کی اسلامی نظام معیشت سے آپ کی اسلامی نظامی سیاست سے آپ کی اسلامی نظام تعلیم سے اس لیے کہ آپ نے دنیا پر ایک ہزار سال حکومت کی ہے آپ نے مدینہ منورہ میں تیس سال خلاپت راشدہ کے نظام کو چلایا ہے آپ نے دنیا کو عدل اور انصاب کی روشنیوں سے نوازا ہے لہٰذا استعمار نہیں چاہتا ہے کہ دوبارہ وہ امت برسر اقتدار آ جائے کہیں بھی نہ آ جائے موسیقی